اسلام علیکم علیم دین نے چھوٹی سے اس کے سینے پر زورتار وانت کیا جو اس کے دیر میں پوست ہو گیا راجباز موقع پر بھی ڈھیر ہو گیا پولیس نے اس گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درچ کر دیا کیس چلایا گیا علام اکبار بھی درخواست پر قائدہ دہنہ علی جنان علیم دین کا مقدمہ لڑا قائدہ ظن نے ایک موقع پر علیم دین سے کہا کہ بجرم کا اقرار نہ کرے گا علیم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے کوٹ نے علیم دین کو سزائے موت دی قائدہ ظن محمد علی جنان لے برر تصور کیے جاتے تھے اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی لیکن قائدہ ظن نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا مسلمانوں پہ لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ حرشن صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتوبر انیس سنتیس غازی علیم دین شہید کے سزائے موت پر علمدار آمد کا دن تھا کبتیس علیم دین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو وہاں نے کہا کہ مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے غازی علیم دین کو جب فانسی گھاڑ پر لائیا گیا اور جب بھندہ ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے جو لوگوں سے کہا اے لوگوں گواہ رہنا میں نے راج پال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان شابر کر رہا ہوں غازی علیم دین شہید کو فانسی کے بعد برطانی قومت میں کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنائی جس پر مسلمانوں نے شدید احتجات کیا اور علامہ قبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کا یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگا مارائی نہیں ہوگی اس کے اجازت دے دی گئی پندرہ دن بعد جب غازی علیم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو اس کا جستخواہ کی پہلے دن کی طرح ترو سازہ علیم دین شہید کے والد نے علامہ قبال سے علیم دین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جس پر علامہ قبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہگار انسان ہے اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے غازی علیم دین شہید کی نماز جنازہ اللہ اور کی تاریخ کی وجہ سے سب سے بڑی نماز جنازہ تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہر ایک ہی خواہش تھی کہ آشک رسول کے جنازے کو کانتھا دے علامہ اکبال نے غازی علیم دین شہید کی نیت کو کانتھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا اس لکھے پر علامہ اکبال نے اپنے آنکھوں کے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ کہا کہ خان کا بیٹا آج ہی اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے انہیں دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی نہیں کیا کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم کرتے ہوئے اس پر پرہ کہ ایک نوجوان کی قربانی قانون میں تبدیلی کا پیشی خیمہ بنی آزادی پاکستان کے بعد توہین یہ رسالت کے قانون کو پاکستان پینل پورڈ کا حصہ بنایا گیا اور انیس سو بیاسی میں اس وقت ایک صدر جنرل زیادر حق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید جبکہ حضور قرآن کریم کی توہین کی کمز کم سزائے موت رکھے